دھرتی ماں بیٹے اپنے لوگوں کے حق کے لیے خود سے کچھ کرنے کا جذبہ لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں حسین جہانیاں گردیزی دھرتی ماں کے ایک ایسے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں ہر حوالے سے کبیر والا کی محرومیوں کو مٹانے کی کوشش کی جس میں کافی حد تک وہ کامیاب تھی رہے تعلیم یافتہ معاشرہ ان کے سیاسی سفر کا ایک اہم جذب ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت کبیر والا پبلک سکول کے ساتھ ساتھ وہ لا تعدان سکول ہیں جو ان کی کاوشوں سے پرائمری سے میڈل میڈل سے ہائی کا درجہ پا چکے ہیں تعلیم کے حوالے سے میں مشکور ہوں سید حسین جانیہ صاحب کا میں نے پانچ بیٹیاں پڑھائی ہیں اور ہمیں کبیر والا شہر سے نزدیک اور کوئی سکول ہی نہیں تھا جنہوں نے اس سکول کو پرائمری سے میڈل کیا میڈل سے ہائی کیا میں اس کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں علاقے میں سو فیصد خواندگی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے گیارہ ہزار لٹریسی سینٹرز بھی قائم کیے ان کا ماننا ہے کہ بیٹی کی تعلیم نہایت اہم ہے کیونکہ آج کی بیٹی کل کی ماں بنے گی اور قومیں ماں کی گود میں ہی پروان چڑھتی ہیں کبیر والا میں لڑکوں کے ڈگری کالج کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی ڈگری کالج کا قیام ان کی اسی سوچ کے مرہونے منت ہے تعلیمی منظر نامے پر حسین جہانیہ گردیزی کے انہی بے لوز خدمات کے پیش نظر عوام نے انہیں سرسید کبیر والا کے لکب سے بھی نوازا جو کہ ان کی خدمات کا اطراف ہے تعلیم کے فروغ کو آگے بڑھاتے ہوئے مستقبل قریب میں زرعی یونیورسٹی کا قیام بھی ان کے منشور کا اہم حصہ ہے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کا قیام بھی ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے یقیناً حسین جہانیہ گردیزی صاحب نے جہاں پہ اپنے حلقے کو تعلیمی لحاظ سے فوکس رکھا وہاں پہ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کا قیام بھی انہی کی کارشوں کا نتیجہ ہے معاشی ترقی کے لیے نئی سبزی منڈی کے قیام کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارم سے مارکٹ تک سڑکیں تعمیر کروائیں عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی بے انتہاز ضروری ہے تاکہ ان کا رہن سہن اور میار زندگی بہتر ہو سکے انیس سو چورانوے سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران حسین جہانیہ گردیزی نے بطور ایم پی اے اور وزیر کروڑوں روپے کی لاغت سے علاقے میں موجود روڈز کو کارپٹ کروایا اور لنک روڈ کو مزید چوڑا کروایا میہ حسین جہانیہ صاحب نے اپنے ٹینور میں بہت مربانی فرمائی اور انہوں نے اس روڈ کو مرمت نہیں بلکہ ڈبل کر دیا اور ہمارے لیے بہت ہی بڑا جو مسئلہ درینہ تھا اس کو حل کر دیا ہم انتہائی میہ صاحب کے مشکور ہیں شعبہ اس صحت میں بھی حسین جہانیہ گردیزی نے گھراں قدر قدمات سر انجام دی تحصیل ہیلتھ یونٹ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے فنڈز کا بھی انتظام کیا علاقے میں صحت سے متعلق مسائل کے خاتمے کے لیے وہ مزید اقدامات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا فروغ بھی معاشرے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس بات کے پیشے نظر فوٹبال سٹیڈیم کی منظوری حاصل کی گئی جس پر تیزی سے کام جاری ہے مستقبل منصوبہ جات میں صاف پانی کی فراہمی فصلوں کی مناسب اور بروقت آبیاری اقدامات برائے ذرعی ترقی اور علاقے کے مرکزی مسائل کا فوری حل حسین جہانیا گردیزی کی پہلی ترجی ہے ترقی کا یہ سفر جاری ہے آنے والے دور میں انشاءاللہ مزید سنگی میل عبور کیے جائیں گے اور ہمارا علاقہ پاکستان کے نقشے پر اور بھی اُبھر کر سامنے آئے گا کیونکہ بہتر سے بہترین مستقبل حق ہے آپ کا موسیقی